اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیدہ کے ٹھیک ٹاک ہوں تو ماشاء اللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو دوستو یہ ہے ہائر کمپنی کا ایچ ڈی ایف تین سو پچاسی ڈی ڈی یہ تین سو پچاسی لٹر والا یہ فریزر ہے تو کم سے کم اس فریزر کو خریدیں اس سے اوپر والے جو بھی سائز ہیں ہائر کمپنی کے ان کو خریدیں ٹھیک ہے دوستو اس سے جو نیچے والے یعنی کہ فریزر ہیں آٹومیٹک ان کو بالکل نہیں خریدنا وہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان میں جو خامیہ ہیں وہ کاؤنسی ہیں کیونکہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ کو نہیں بتائیں گے جو یعنی کہ دکان سے خرید کر جو آدمی لے جاتا ہے پھر وہی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ فریزر ہے دیکھ لیں جب بھی دکان سے نیا فریزر خریدیں اس کو کمرے میں یعنی کہ چار گھنٹے کے بعد سیٹنگ کر کے چار گھنٹے کے بعد آن کرنا ہے تاکہ اس کا گیس بلکل اچھے طریقے سے کمپریسر میں بیٹھ جائے پھر اس کو یعنی کہ چلائیں تاکہ اس کی کولنگ فاسٹ ہو جائے تو تین سے پچاسی یعنی کہ جو لیٹر والا ہے وہ آپ نے خریدنا ہے تو یہ ہم نے چار گھنٹے کے بعد یہ آن کیا ہے اس کی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو دوستو اس کی کولنگ آپ کو چیک کر آتے ہیں یہ ہم نے آن کر لیا ہے دیکھ لیں تو اس کو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی دس منٹ کے اندر اندر یعنی کہ کولنگ بن چکی ہے دیکھ لیں یہ چیک کر رہے ہیں اور جو فریزر آپ لوگ کو بتانے والے ہیں وہ کام سا ہے کیونکہ دوستو اس فریزر کو آپ لوگ نے بلکل نہیں خریدنا وہ بھی ہائر کمپنی کا ہے یہ فریزر تین سو بی ایف بھی یعنی کہ یہ فریزر آپ لوگ نے بلکل نہیں خریدنا کیونکہ یہ بیر سے جلتی یعنی کہ گرام ہو جاتا ہے اور بغیر ڈھکان اٹھائے اس کی کولنگ یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چھوٹا سا یعنی کہ یہ پوردہ لگا ہے اور نہ ہی اس میں فین لگا ہوا ہے نہ ہی بہر سے کوئی جالی لگی ہوا ہے جو جس کو ریڈیٹر یعنی کہ کنسریسر کہتے ہیں تو یہ ہم نے اٹھتر ہزار کا یعنی کہ خریدہ ہے یہ فریدہ ہے اس میں نہ ہی کوئی فین لگا ہوا ہے نہ ہی پیچھے سے جالی لگی ہوا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہوا ہے اس کو لائک کریں پھر میلیں گے نئے ویڈیو میں اللہ بلس